اس سورے سے یعنی اس آیت کریمہ سے متعلق ہماری جو محنت تھی ان آیتوں کی تیاری کے سلسلے میں آخری بات ورنہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اس کی کوئی انتہا نہیں اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے اس آیت کریمہ کے زمن میں میرے دل میں ایک بات یہ آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ یہ کلام اللہ کا آخری کلام ہے اور اس کے بعد پھر کوئی مزید کلام اترنے والا نہیں ہے قیامت تک جتنے باطل افکار آ سکتے ہیں چاہے وہ کسی کافر کے طرف سے ہو چاہے وہ کسی مسلمان کے طرف سے اصل کے اعتبار سے مسلمان ہو لیکن منحریف ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب پر اس طرح سے رت کر دیا ہے کہ اس کے اندر وہ ساری وساط ہے اللہ کے کلام میں آپ دیکھو آج سے کموں بیش ایک دیر سو سال قبل آس پاس ایک شخص تھا یورپی دنیا کا یورپی دنیا میں کسی دن وہ ہیرو تھا پڑھا لکا شخص تھا تیبی میں بھی ماہر تھا اور انسان کی نفسیات میں بھی اسے شہرت تھی لیکن انسان کو صحیح علم نہیں ملتا ہے علم ملتا ہے صحیح علم نہیں ملتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے دیکھیں چارلس داروین کا نام آپ نے سنا ہوگا اٹھارہ سو باسی میں اس کا انتقال ہوا اٹھارہ سو اسی پر دو میں انسان کو اللہ نے کتنا مکرم کتنا باعزت اور کتنا پروکار بنایا ہے لیکن اس نے اپنی اصل کو ایک ایک بندر سے جا کے جوڑا جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی جو اصل ہے اس کو بیان فرمایا کہ انسان اصل کے اعتبار سے بندر سے نہیں اس کی اپنی خلقت استقلالی ہے مستقل اللہ نے اسے پیدا کیا ہے کسی مرحلے سے ہوتے ہوئے وہ انسان نہیں بنا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق قرآن میں دیکھئے آپ اللہ تعالی نے انسان کو تراب سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو پھر اس کے بعد اس کے مراحل ہیں جو ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق بیان کر دیئے ہیں اللہ کے توفیق سے دوسری چیز انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر او نطفہ حلقہ مزغہ پھر ہم نے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی ہیں قرآن میں اس قدر اس موضوع کو پھیلا کے بیان کیا گیا ہے کہ ہماری اپنی تخلیق مستقل ہے یعنی جس طرح سے ایک جانور چاہے آپ لے لے اونٹ کو چاہے آپ لے لے کسی اور مخلوق کو ایسا نہیں ہے کہ اونٹ کسی دن کچھ اور تھا بعد میں جا کے اونٹ کی وہ شکل بنی ہے ایسا نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک جانور ہے جیسے بکرا ہے جیسے آپ لے لیں گائیں لے لیں چاہے آپ کوئی اور جانور لے لیں وہ کسی دن کچھ اور شکل میں تھے بعد میں کسی اور شکل کو اختیار انہوں نے کر گئے آسمان جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا وہ آسمان ہی ہے اسی قیفیت میں اسی شکل میں کواکب یہ زمین یہ ہوا یہ سمندر پانی یہ بھی چیزیں ہیں یہ ویسی ہیں انسان اکیلہ کیوں جو بندر سے انسان کی طرف آیا ہے اللہ نے ہمیں مستقل بنایا ہے ہماری اپنی ایک تخلیق ہے اس میں ایسے مراحل نہیں ہیں مراحل ہماری اپنی تخلیق کے ہیں جو اللہ نے تراب سے کچھ اور مراحل میں لے کر اللہ نے ہمیں بنائے ماں کے پیٹھ کے مراحل ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہم کسی اور شکل میں تھے ایسی بات نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری تاریخ ہی بتلا دی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے ہماری تخلیق سے متعلق فرمایا کہ ہمیں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں ایک ذات ایک جو ہے مطلب ایک نئی مخلوق ہم پیدا کرنے والے ہیں ہماری اپنی ایک تخلیق ہماری اپنی مستقل ہے ہماری حیثیت آپ دیکھیں آسمان زمین جن شیطان کوئی بھی ہوں ان کی تخلیق کے وقت ان کو پتا ہی نہیں کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا ہم کو نہیں معلوم ہے جب تراب سے اللہ نے ہمیں بنایا تو ہم تھے حتیٰ کہ آدم بھی نہیں تھے وہ بھی شاہد نہیں تھے اللہ نے خبر دیا ہم کو از خود ہم نہیں معلوم کر سکتے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی ہے جب تک کہ اللہ حقی طرف سے ہمیں بات نہ معلوم ہو اسی لئے اللہ رب العالمین نے سورہ کحف میں بیان فرمایا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اللہ تعالی نے کہا کہ آسمان کو زمین کو جب ہم نے پیدا کیا تو ہم نے انہیں شاہد کے طور پر نہیں رکھا تھا کہ دیکھو ہم آپ کو بنا رہے ہیں نا جب اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا تو نا ابلیس کو بتلایا گیا کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کو یعنی آگ سے پیدا کیا اس سے تھا وہ ابلیس تھا نہیں تھا اللہ نے اسے پیدا کیا اس کو خبر دی گئی کہ تمہاری تخلیق اس اعتبار سے ہوئی ہے ہم کو بھی نہیں معلوم ہے اللہ نے خبر دی تب ہم کو جا کر کے معلوم ہوا کہ ہم کو کیسے پیدا کیا گیا ہے کس آناسر سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے تو یہ ایک باطل نظریہ ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس شخص کے نظریے کو خود یورپی لوگوں نے بڑی تعداد میں رد کیا ہے بلکہ اس کا استہزہ اس کا مزاق اور اس کا مزاق اڑایا گیا اس کی تصویر ہی کچھ ایسی بنائی گئی کہ اس کا چہرہ ہے اور پورا حصہ جو بندر کا ہے ایک طرح کا مزاق اڑایا گیا اس کا یہ دراصل بات سے ڈاروین کی نہیں ہے افسوس اس بات کی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں یورپی دنیا میں یا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں کی بیشتر مدارس اور اسکول میں یعنی نساب تعلیم میں اس طرح کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں اور بس اللہ تعالی کا رحم نہ ہو اللہ کی حفاظتی جو انتظامات ہیں ہمارے ایمان کی وہ نہ ہوں تو پھر مسلمانوں کی بھی ایک تعداد اس پر مہک جاتی ہے نظریاتی طور پر اس سے متفق ہو جاتی کہ ہاں ہم کبھی بندر تھے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں مستقل آدم کے شکل میں پیدا کیا ان سے ہوا کو پیدا کیا ایسے نہیں کہ آدم کی مراحل ٹھیچ کپ جا کے وہ انسان بنے ایسی بات نہیں یہ کتنے احزاز کی بات تھی ہمارے لئے ایک انسان خود اپنی اپنی بیزتی کر لیتا ہے اللہ اکبر اللہ کی باتوں کو نہیں سنتا ہے تو اللہ نے اسے جانور جانور سے بتر قرار دیا اگر ہم اپنی اصل پر باقی رہتے ہیں تو وہ ہمارا اپنا ایک وقار ہے بحیثت انسان ہونے کی ہی ہم جانوروں سے ممتاز ہیں اللہ تعالی نے فرمایا صورت الاسراء میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَات اللہ تعالی نے فرمایا صورت الاتین میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سب سے امدہ انداز ہمارا ہے آنکھ ناک کے سر کے احتبار سے ہاتھ پیر کے احتبار سے ہماری انگلیاں ہماری زمان ہماری جسم کا ہر عزو سب سے امدہ سب سے نفیس سب سے خوبصورت جمال سے بھرا ہوا اتنا امدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بنایا ہے ان سب کے ساتھ ساتھ ہم جانوروں سے الگ ہو کر ممتاز انداز میں دیکھتے ہیں ہم جانوروں کی طرح نہیں ہم بولتے ہیں ما شاء اللہ ہم سمجھتے ہیں ہم صرف آواز نہیں سن رہے ہیں اس آواز میں کیا بات آ رہی ہے اس بات کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں سمجھنے کے لئے قلب دیا اللہ تعالی نے ہمیں اللہ اکبر اتنا ممتاز اللہ نے ہمیں بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے صورت المؤمن میں بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحی ہے اللہ اللہ جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہماری جو تصویر کشی کی ہے کتنی اچھی انداز میں کتنی امدگی کے ساتھ تو بات صرف اس کی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری تقلیق فرمائیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو سب سے امدگی کے ساتھ بنایا تو یہ ایک طرح سے ایک باطل نظریہ ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور یہ دعوتی میدان میں اس فکرے کی بھی بھی کنی کرنے کی ضرورت ہے